راہول وید دشا پرمار علی گونی اور جاسمن بھسن ان چاروں کی دوستی ہمیں عشق فلم کی یاد دلاتی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا دوستو تو کیسے اس فلم کے اندر عجی دیو گن کان جول آمیر خان جو ہی چاولہ تھے اور سیم ایسے ہی دوستی یہاں پر بھی موجود ہے اب دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کچھ خاص بات جو کی انٹرنل سورسز کی طرف سے پتا چل رہی ہیں میں راہول بھوٹ سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوس میں چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو فٹا فٹ کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بک ٹوٹے انسٹا پر موجود ہوں تو آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں اب دوستو یہ چاروں کی دوستی بگ بوس کے گھر سے باہر آنے کے بعد اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو گئے راہول وید جاسمن کے اچھے دوست بن گئے تشا پرمار علی گونی کو دل سے اچھا دوست ماننے لگ گئے اب دوستو یہاں پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ خطروں کے کھلاڑی میں ان چاروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہ چار مل کر کچھ ایسا کام کرنے والے ہیں کچھ ایسا میوزک ویڈیو یا پھر کچھ ایسی ویب سیریز یا ایسا کچھ پرستود کرنے والے ہمارے سامنے کہ ہم لوگ ایک دم سے شک ہو جائیں گے ویسے دوستو اگر بات کرے تو علی گونی اور راہل وید کو تو ہم بالکل دیکھنا چاہیں گے خطروں کے کھلاڑی میں اور وہیں جاسمن اور دشا پرمار بھی اگر ان کو جوائن کرتے ہیں تو یہ کپل والا ہو جائے گا کاش اس بار جو ہے کپل سیزن آئے جہاں پر روبینا اور ابھیناف بھی آئے اور میں تو دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آسی میمان شیوی پہنچ جائیں اور ان کے بیچ میں جو ہے کڑا کمپیٹیشن ہو جائے ویل دوستو کتنی یہ باتیں سچ ہوں گی انٹرنل سورسز کے دوارہ یہ تو ہمیں تھوڑی سے دنوں میں پتا چل جائے گا لیکن جلد ہی ہمیں کچھ ایمپورٹن باتیں جو ہیں پتا چل جائیں گی ان چاروں کے بارے میں ایسے میں how much excited you guys are کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں ویسے میں بھی چاہتا ہوں کہ راہل وید نے جو گانا علی علی کمپوز کیا تھا وہ گانے پر ایک میوزک ویڈیو آجا جس میں یہ چاروں نظر آئے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے مجھے ضرور بتائیں چلتا ہوں میں